موسیقی 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 لیکن اس میں بھی خیال رہے کہ کچھ اولیائی کرام وہ ہیں جو باہر سے تشریف لائے تھے کچھ اولیائی کرام کو تو آئے دیر سے باہر ہو لیکن ایران سے آئے تھے باقی ممالک سے آئے تھے لیکن کچھ اولیائی کرام جو تھے وہ ان کا جنم بھی یہی ہوا پھر انہوں نے یہی عبادت کی یہی محنت کی تھی ہے یہ بھی انہی میں سے تھے یہ باہر سے تشریف جسرا بابا داہود خاکی رحمت اللہ علیہ ہیں تو یا جیسے شاہی حمدان رحمت اللہ علیہ وہ یہاں کے اصل میں وہ تو باہر سے تشریف لائے تھے ایران سے لیکن جو بابا پیام الدین رحمت اللہ علیہ وہ یہی کے تھے یہ کہیں باہر سے آئے تھے تو اب یہ جو ان کی جگہیں ہیں آرام گاہ ہیں یہاں پہ انسان آئے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نصور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں ان کے جو ان کی قبریں ہیں یا ان کی جو آرام گاہ ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا ہوتا ہے کیوں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام ہیں یہ اپنی بظاہر اس دنیا سے تو تشریف لے جاتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کی زندگی حیات ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ زندہ ہی ہوتے ہیں ان کو ہم مردہ کہتے ہیں کیوں قرآن پاک نے کیا کہا اللہ تعالیٰ علمیم تلوفی صفی اللہ یعنی جو اللہ کی راستے میں شہید ہوئے ان کو یا اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں بہت مردہ کہہ سکتے یہ حیات ہوتے ہیں تو یہاں پر طریقہ یہ ہے آنے کا کہ انسان آئے یہاں دعا کرے ان کے لئے حسان سواب کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کی وساطت سے اپنے لئے بھی کیا کرے ہدایت مانگے مغفرت مانگے اور اپنے حال پر رحم مانگے لیکن ان کی وساطت سے یہ شریع طریقہ ہے کیا شریع طریقہ یاد رہا کہ بھئی آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو نیک ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء اکرام ہیں ان کے مقدوروں پہ آئیں یہاں آکے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ان کی وساطت سے پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے مصنع رہے کچھ سمجھ میں یہ ہے بابا رشی کا تھوڑا سا خلاصہ ذہن میں رہا ہے کیا ہے ان کا نام اصل میں بابا پیام الدین مطلال ہے پندرہ میں صدی یعنی زین العابدین کے دور کے یہ ہیں تو کیا کہتے ہیں تقریباً انیس سو نواسی نینٹین ایٹی نائن میں تقریباً یہاں پھر وہ آگ کا حادثہ بھی ہوئی آگ لگ گئی تھی زیارت کیونکہ ستمبر انیس سو نواسی میں اس میں پھر نقصان بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کی تعمیر ہوئی ترقی ہوئی برحال اللہ تعالیٰ سے یہی مانگے پروردگارہ ہم یہاں آئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہاں تشریف فرمائیں ان کی وساطت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرمائیں پورے عالم اسلام کے حال پر رحم فرمائیں بالخصوص مشمیت بھی بیشت حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کو تفعل ہماری بھی مغفرت فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے سب کی تفیل ہمارے ایمان کی بھی حفاظت زمان دعوام الحمدلہ